سودہ بیچنے والی سعادت حسن منٹو سوہیل اور جمیل دونوں بچپن کے دوست تھے ان کی دوستی کو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے تھے دونوں سکول میں اکٹھے پڑھے پھر اس کے بعد سوہیل کے باپ کا تبادلہ ہو گیا اور وہ راولپنڈی چلا گیا لیکن ان کی دوستی پھر بھی قائم رہی کبھی جمیل راولپنڈی چلا جاتا اور کبھی سوہیل لاہور چلا آتا دونوں کی دوستی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ حسن پسند تھے وہ خوبصورت تھے بہت خوبصورت لیکن وہ عام خوبصورت لڑکوں کے مانند بد کردار نہیں تھے ان میں کوئی عیب نہیں تھا دونوں نے بی اے پاس کیا سوہیل نے راولپنڈی کے گارڈن کالج اور جمیل نے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے بڑے اچھے نمبروں پر اس خوشی میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی اس میں کئی لڑکیاں بھی شریک تھیں جمیل قریب قریب سب لڑکیوں کو جانتا تھا مگر ایک لڑکی کو جب اس نے دیکھا جس سے وہ قطن ناشنا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں اس نے اس لڑکی کے مطالق جس کا نام جمیلہ تھا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سلمہ کی چھوٹی بہن ہے سلمہ کے مقابلے میں جمیلہ بہت حسین تھی سلمہ کی شکل و صورت سیدھی سادھی تھی لیکن جمیلہ کا ہر نقش تیکھا اور دلکش تھا جمیل اس کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس نے فوراً اپنے دل کے جذبات سے اپنے دوست کو آگاہ کر دیا سوہیل نے اس سے کہا ہٹاؤ یار تم نے اس لڑکی میں کیا دیکھا ہے جو اس بری طرح لٹو ہو گئے ہو جمیل کو برا لگا تمہیں حسن کی پرک ہی نہیں اپنا اپنا دل ہے تمہیں اگر جمیلہ میں کوئی بات نظر نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے دکھائی نہ دی ہو سوہیل ہنسا تم ناراض ہو رہے ہو لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تمہاری یہ جمیلہ برف کی ڈلی ہے اس میں حرارت نام کو بھی نہیں عورت کا دوسرا نام حرارت ہے حرارت پیدا کر لی جاتی ہے برف میں برف بھی تو حرارت ہی سے پیدا ہوتی ہے تمہاری یہ منطق عجیب و غریب ہے اچھا بھئی جو چاہتے ہو سو کرو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو اس لیے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے تم اسے کہیں زیادہ خوبصورت ہو دونوں میں ہلکی سی چخ ہوئی لیکن فوراں صلاح ہو گئی جمیل سوہیل کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا اس نے جب اپنے دوست پر یہ واضح کر دیا کہ وہ جمیلہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو سوہیل نے اسے اجازت دے دی کہ جس قسم کی جھک چاہے مار سکتا ہے سوہیل راولپنڈی چلا گیا جمیل نے جو جمیلہ کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کی بڑی بہن سلمہ اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتی تھی اس نے ان کے گھر آنا جانا شروع کیا تو سلمہ بہت خوش ہوئی وہ یہ سمجھتی تھی کہ جمیل اس کے جذبات سے واقف ہو چکا ہے اس لیے اس سے ملنے آتا ہے چنانچہ اس نے غیر مبہم الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار شروع کر دیا جمیل سخت پریشان تھا کہ کیا کرے جب وہ ان کے گھر جاتا تو سلمہ اپنی چھوٹی بہن کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتی اور جمیل دات پیس کے رہ جاتا کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ سلمہ سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ کس غرص سے آتا ہے اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں وہ اس کی چھوٹی بہن سے محبت کرتا ہے بے حد مختصر لمحات میں جو جمیل کو جمیلہ کی چند جھلکیاں دیکھنے کے لئے نصیب ہوتے تھے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کئی باتیں کرنے کی کوشش کی اور یہ باراور ثابت ہوا ایک دن اسے جمیلہ کا رکع ملا جس کی عبارت یہ تھی میری بہن جس غلط فہمی میں گرفتار ہیں اس کو آپ دور کیوں نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں لیکن باجی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی البتہ آپ باہر جہاں بھی چاہیں میں آ سکتی ہوں جمیل بہت خوش ہوا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سی جگہ مقرر کرے اور پھر جمیلہ کو اس کی اطلاع کیسے دے اس نے کئی محبت نامیں لکھے اور پھار دیے اس لیے کہ ان کی ترسیل بڑی مشکل تھی آخر اس نے یہ سوچا کہ سلمہ سے ملنے جائے اور موقع ملے تو جمیلہ کو اشارتاں وہ جگہ بتا دے جہاں وہ اس سے ملنا چاہتا ہے قریب قریب ایک مہینے تک وہ سلمہ سے ملنے جاتا رہا مگر کوئی موقع نہ ملا لیکن ایک دن جب جمیلہ کمرے میں موجود تھی اور سلمہ اسے کسی بہانے سے باہر نکالنے والی تھی جمیل نے بڑی بے ربطی سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لارنس گارڈن پانچ بجے جمیلہ نے یہ سنا اور چلی گئی سلمہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ تم کل لارنس گارڈن میرے ساتھ چلو میرا جی چاہتا ہے ایک پکنک ہو جائے سلمہ خوش ہو گئی اور فوراں رضا مند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو پانچ بجے لارنس گارڈن میں ضرور جائے گی وہ سینڈوچز بنانے میں مہارت رکھتی تھی چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا چکن سینڈوچز کا انتظام میرے ذمہ رہا اسی شام کو پانچ بجے لارنس باغ میں جمیل اور جمیلہ سینڈوچز بنے ہوئے تھے جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا میں اس سے غافل نہیں تھی پر کیا کروں بیچ میں باجی حائل تھی تو اب کیا کیا جائے ایسی ملاقاتیں زیادہ دیرے تک جاری نہیں رہ سکیں گی یہ تو درست ہے کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا اسی لئے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے تم حوصلہ رکھتی ہو کیوں نہیں آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں بتائیے کہاں چلنا ہے اتنی جلدی نہ کرو مجھے سوچنے دو آپ سوچ لیجئے کل شام کو چار بجے تم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں چلی آنا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے توفان بھی ہو تو کل میں اسی وقت مقررہ پر یہاں پہنچ جاؤں گی اپنے ساتھ زیور وغیرہ مطلعنا کیوں میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لئے نہیں دی میں اپنے زیور اس کے لئے چھوڑ جاؤں دوسرے دن شام کو سلمہ سینڈوچز تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے علماری میں سے اپنے زیور اور اچھے اچھے کپڑے نکالے انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل گئی کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی سلمہ بیٹھی سینڈوچز تیار کرتی رہی اور جمیل اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف تیزی سے جا رہی تھی راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سوہیل کے پاس گیا جو اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا اس کے والدین عیبت آباد میں منتقل ہو گئے تھے سوہیل نے جب ایک برقہ پوش عورت جمیل کے ساتھ دیکھی تو بڑا متحیر ہوا مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا جمیل نے اسے کہا میرے ساتھ جمیلہ ہے میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لائیا ہوں سوہیل نے پوچھا اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی بڑا لمبا قصہ ہے میں پھر کبھی تمہیں سناؤں گا پھر جمیل جمیلہ سے مخاطب ہوا مرقہ اتار دو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو سوہیل میرا عزیز ترین دوست ہے جمیل نے مرقہ اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے جن میں کسی اور جذبے کی بھی جھلک تھی سوہیل کی طرف دیکھا سوہیل کے ہوتوں پر عجیب قسم کی مسکراہت پھیل گئی وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا اب تمہارا ارادہ کیا ہے جمیل نے جواب دیا شادی کرنے کا لیکن فورا نہیں میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں ہو سکتا ہے بہت بڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہو میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا دو تین روز وہاں رہوں گا اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا سوہیل نے عزراہ مزاق کہا بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا یہ تمہاری صحبت ہی کا نتیجہ ہے تم آج ہی چلے جاؤ گے جمیل نے جواب دیا ابھی اسی وقت مجھے صرف اپنے اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپورٹ کرنا تھا یہ میری امانت ہے جمیل اپنی جمیلہ کو سوہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور آ گیا وہاں کافی گڑھ بڑھ مچی ہوئی تھی وہ سلمہ سے ملنے گیا اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا جمیل نے اسے جھوٹ بولا مجھے سخت زکام ہو گیا تھا افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا سلمہ جب مطمئن ہو گئی تو اس نے جمیل کو بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے بہت تلاش کی ہے مگر نہیں ملی اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نمناک آنکھیں پوچھیں اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا سلمہ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی جب جمیل کو اتمنان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں تو وہ ٹیکسی میں راولپنڈی پہنچا بڑا بیتاب تھا لاہور میں اس نے تین دن کانٹوں پر گزارے تھے ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی اس کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گی مگر اسے نا امیدی ہوئی اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا جمیلہ کہاں ہے سوہیل نے کوئی جواب نہ دیا جمیل بڑا مسترب تھا اس نے پھر پوچھا یار جمیلہ کو بلاؤ سوہیل نے بڑے رقعت آمیز لہجے میں کہا وہ تو اسی روز چلی گئی تھی کیا مطلب جب تم یہاں اسے چھوڑ کر گئے تو وہ دو تین گھنٹوں کے بعد غائب ہو گئی اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی جمیل پھر لاہور آیا مگر سلمہ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ اس کی وہاں تلاش کر سکے وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا اس نے سوچا کہ ہوتل میں ٹھہرنا چاہیے جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوتل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سوہیل کی آغوش میں ہے وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا لاہور پہنچا جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے یہ اس نے بیما کرا کر اپنے دوست کو بھیج دی اور صرف چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ رکھ دیئے میں تمہاری کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا دوسرے دن وہ سلمہ سے ملا وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی جمیل نے اس کی آنکھیں چومی اور کہا یہ آسو بیکار زائے نہ کرو انہیں ان اشخاص کے لئے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہیں لیکن وہ میری بہن ہے بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی اسے بھول جاؤ جمیل نے سلمہ سے شادی کر لی دونوں بہت خوش تھے گرمیوں میں میری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا جس کا حسن مان پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے ہوئے تھی پنڈی پوائنٹ پر یوں چل پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیشن آئے